اسلام علیکم ناظرین میں آمیر سجاد ہوا پر یوٹیوب جنرل دیکھ رہا ہے ناظرین خوششتہ روز جہانیہ کے علاقہ چک ایک سو سات پس آر میں ممولنی سٹالہ کلامی پر ٹریکٹر ٹرالی کو راستہ نہ دینے پر جو ہے وہ اثر زمیدار نے فیرنگ کر کے محمد آصف اور نصرین بیو کو قتل کر دیتا جبکہ جو چھے سے سات افراد ہیں وہ زخمی ہوئے تھے جبکہ کچھ خانے والا وہاں پہ جو ایڈمیٹ ہے اور زندگی موت کی کشم کشم ہے جس کے وجہ سے آج جو ہے اہل خانہ نے اہل علاقے کے ساتھ مل کر لوکرا کا خانہ وار روڈ بلا کر لیا جبکہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں انہیں بھی روڈ کے اوپر ہی رکھ دیا گیا اور جو روڈ ہے وہ بلاک ہے ابھی تک ٹریفیک کی لمبی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں اہل خانہ کی جانب سے جو مطالبات کیا جا رہا ہے کہ پولیس یہاں پر آئے وزیراللہ پنجاب جو وہ ملکے پر آئے ان کے ساتھ جو ہے ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کریں جنہوں زمان ہیں ان کو گرفتار کرے اس کے بعد جو ہے وہ روڈ کھولا جائے گا مزید اس ساتھ میرے ساتھ جو اہل خانہ ہے وہ موجود ہیں مزید ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے بتائیے گا کیا واقعہ ہوئے ہیں کیوں انہیں جو ہے قتل کیا گیا ہے شروع سے لے کر اینڈ تک واقعہ بتائیے گا اصل وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہمارے ایک بھائی تھے دو ان کا ایک بھائی تھے معمولی طلح کلامی ہوئی ہے تھوڑی سی ٹریکٹر رہوں نے گزارنے لیا اور اس پہ وہ جو دوسری پارٹی تھی قاتل انہوں نے اپنے گھنڈے بلا لیے اور وہ ہمارے گھر آگے گھس کے بیشت گردی کی ہے ہماری ایک بہن کو قتل کر دیا ہے بھائی کو قتل کر دیا ہے سامنے مہیتے رکھی ہوئی ہے کل سے ہم زلیل بلکل زیرو ہے اور انہوں نے لگ ایسے رہا کہ بہت زیادہ پیسہ کھایا ہوا ہے اور پیسہ کھا کے سو گئی ہے سا بات ہے یہ پورا گاؤ جمع ہے یہاں پہ اور پورے گاؤ کی ما شاء اللہ خاتل خواتین ماہ بہنے جمع ہے صرف اس لیے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف چاہیے اور وزیر اللہ پنجاب سے اور وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے وہ کہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور یہاں پہ آئے موقع پر رہے اور دو دنبراتے بھر رہے ظالم ملزم اور قاتل ان کو پکڑے صرف وجہ کیا تھی کیوں انہوں نے فائر کی ہے اور فائر کس جگہ کی ہے موقع پر کی ہے گھر جا کے کی ہے گھر میں جا کے گھر میں جا کے گھر میں جا کے گھر میں جا کے کیے تنہ کلامی تھوڑی سی معمولی سی وہ بدماش پارٹی ہے اور ہمارا بھائی جو ٹریکٹر لا رہا تھا ایک مور سے منہ تھا ان کی باہت ٹرالی کھڑی تھی حالانکہ ٹرالی کو ٹیچ بھی نہیں ہوا ٹریکٹر اور انہیں گالے نکالنے شروع کر دی اور لڑائی شروع کر دی اور یہ معاملہ دوربہ ہو گیا اور ساتھی گھر تھا بھائی ہمارے گھر آ گئے چھپ کر کے کوئی اس طرح کا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آ جیں گے وہ نے اپنے قاتلوں کو اور فوم کیے سارے ان کے قاتل آ گئے اور گھر میں گس کے سارا فیرنگ کر دیئے اچھا جب یہ وقوع ہوا ہے اس کے بعد پولیس کتنی دیر بعد موقع پر پہنچی ہے کافی دیر بعد پہنچی ہے جب آپ جہانیے میں لے کے آیا ہے کیا یہاں پر پولیس پہنچی ہے ابھی پولیس سے آپ کے کیا مطالبات ہیں ہم بالکل مطمئن نہیں ہے پولیس ان کے ساتھ پوری ملی ہوئی ہے پیسے کھائے ہوئے رات ہم ہسپٹال میں تین چار بے تک ضریل ہوتے رہے نہ کوئی ڈکٹر ہمیں مل رہا تھا نہ کوئی رپورٹ کر رہے تھے تو ہم وزیر اللہ پنجاب سے ہماری گزارش ہے وہ کوئی یہاں آئے اور ہمارے معاملے کے دیکھیں اور شرح ہم قاتل پکڑے اور ان کو یہ چوک میں صلاح موت ہیں ہمیں امساف چاہیے بس امساف چاہیے ہمیں بس امساف چاہیے بس آپ نے ان کے بات سنے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی یہاں پر جو احتجاجی مظاہرہ ہیں وہ بھی موجود ہم بات کریں گے آہ بتائیے گا احتجاجی مظاہرہ کب تا تجاری رہے گا پولیس کے جانے سے مل گا سارا سیتے ہے اچھا اب آپ کے کیا مطالبات ہیں کیا کیا مطالبات ہیں جو پورے ہوں ایف آئی آر کے لیے درخواست وغیرہ دیئے ملزمان کو انہوں نے ابھی تک کوئی نہیں سنی سانی کوئی نہیں سنی سانی کوئی نہیں سنی سانی جی ناظرین آپ نے ان کے بات سونی پولیس کی جانب سے ان کے ساتھ بلکل ہی تعاویٰ نہیں کیا جا رہا نہ تو جہانی پولیس نے کسی ملزم کو گرفتار کیا نہ ہی کسی کے گھر میں جو ریٹ کیے گئے انہوں نے اتجاجی مظہرہ یہاں پر کیا گیا ان کا کہنے ہے کہ وزیراعہ پنجاب محسن نقوی صاحب جو ہے وہ واقعہ کا نوٹس لیں ملزمان کو گرفتار کرے جب تک جو ملزمان گرفتار نہیں ہوتے اس وقت تک اتجاجی مظہرہ بھی جاری رہے گا اور ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہی یہ رکھ کر اتجاجی مظہرہ کریں گے ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو جہانیہ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے انتہائی معمولی سی بات پر جو ہے دو افراد کو قتل کر دیا اور جو باقی ہیں وہ آہ زندگی اور موت کی کش مکش میں تحصیل ایڈ پر ساتھ پر جہانیہ اور ڈی ایچ کیو خانوال میں جو ہے وہ زندگی اور موت کی کش مکش میں ناظرین آہ جہاں پر لوائکین ہیں انہوں نے وزیراعہ پنجاب سے مطالبہ کیا گا وہ فورتر پر نوٹس لیں اور ان کو جمعال زمانہ وہ گرفتار کروائیں جی موسیقی